ڈلی میں بجلی قریب دس پردشت تک مہنگی ہو گئی جس کا اثر ڈلی میں دو سو یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے بھگتاؤں کی جیب پر پڑے گا ڈلی میں بجلی کی دروں کو تیہ کرنے والے آئیوگ بی ای آر سی نے وہاں کی بجلی کمپنیوں کو پیسہ بڑھانے کی اجازت دے دی جس کے بعد ڈلی میں بجلی مہنگی ہو گئی کیونکہ ڈی ای آر سی نے ڈلی میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو بجلی خرید پر ہوئے سمجھوتے کے تحت تیہ ہوئی در کو بڑھانے کی اجازت دے دی اصل میں بجلی پیدا کرنے والی کمپنی اور اس کے خریدار کے بیچ بجلی خرید کے لیے ایک نشی در سمجھوتا ہوتا ہے اور اب اسی در کو بڑھانے کی اجازت دی ای آر سی نے دے دی جس کے تحت دلی میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی بی وائی پی ایل کو بجلی پر قریب دس پتشت زیادہ در وصولنے کی اجازت ملی ساتھی دلی میں بجلی سپلائی کرنے والی دوسری کمپنی بی آر پی ایل کو قریب ساڑھے چھ پتشت اور انڈی ایم سی کو دو پتشت زیادہ در وصولنے کی اجازت مل گئی جو اگلے نو مہینے تک یعنی جولائی دوہزار تیس سے لے کر مارچ دوہزار چوبیس تک یہ در وصولیں گی اور اسی وجہ سے دلی کی راجنیتی بھی کرما گئی بجلی کی بڑھیک قیمتوں پر بی جے پی نے کیجریوال سرکار پر حملہ بولا بی جے پی نے دلی میں بجلی کی قیمتوں میں بڑھوتری کے مددے پر پریس کانفرنس کر کیجریوال سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا بی جے پی نے بجلی کے دام بڑھائے جانے کو غلط بتایا اور کیجریوال سرکار سے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی بی جے پی نے تا منوش تیواری نے چیتاونی دی کہ فیصلہ واپس نہیں ہوا تو سڑک پر اندولن ہوگا اس بڑھت کو ترت واپس لیجئے نہیں تو ہم دلی میں ان لوگوں کے لڑائی کو لے کر سڑکوں پر بھی جائیں گے جبکہ عام آدمی پارٹی نے بجلی کے قیمتوں میں بڑھوتری کے لیے کیندر سرکار کو ذمہ دار بتا دیا آج اگر بجلی کے دام بڑھ رہی ہیں وہ صرف اور صرف کیندر سرکار کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں بی جے پی نے آروپ لگایا کہ مفت بجلی کا وعدہ کر کے کیجریوال سرکار نے دلی والوں کو دھوکا دیا ادھر گجرات کے احمد آباد میں خفیہ سرنگ کے ذریعے شراب کی تسکری کا معاملہ سامنے آیا وہاں شراب مافیا نے شراب رکھنے کے لیے بیڈروم میں ہی سرنگ بنا ڈالی تاکہ پولیس کو چکمہ دیا جا سکے شراب کی تسکری کے لیے جو سرنگ بنائے گئی اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں بیڈروم کے اندر لمبی سرنگ دکھائے دی آروپیوں نے سرنگ کے اندر ہی شراب چھپا کر رکھی تھی لیکن پولیس کے آگے شراب مافیا کی ساری چالا کی دھری کی دھری رہ گئی اور پولیس نے بیڈروم میں بنی اس سرنگ کا پتہ لگا لیا جس کے بعد وہاں سے قریب پانچ لاکھ روپیوں کی شراب زب کر لی گئی اتنا ہی نہیں شراب کی تسکری کرنے کے آروپ میں چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہانا کی آٹھ آروپی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی پولیس نے تلاش تیز کر دی اس بھی جتر کوریا کے میڈیا کے مطابق کم جونگ ان نے کوریائی یودھ کی تہترویں سال گرہ پر جن میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا اتر کوریا کے میڈیا نے ان ریلیوں کی کئی تصویریں بھی جاری کین جن میں لوگ ہاتھوں میں امریکہ ویروتھی تختیاں پکڑے نظر آئے ساتھی یہ چیتاونی بھی دی گئی کہ امریکہ کو اتر کوریا کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی علاقہ اتر کوریای مسائلوں کی رینج سے باہر نہیں ہے اتر کوریا نے امریکہ پر دکشن کوریا کے ساتھ مل کر کوریای پرائے دوئیپ میں یودھ بھڑکانے کی کوشش کا عاروپ لگایا ادھر اتر پردیش کے باران اسی سے دل دہلا دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا اوپر عاروپ ہے کہ وہاں بنارہ سندو یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک چاترہ نے اپنے ایک پرانے دوست کی ہتیا کر دی پولیس کے مطابق اس نے درشیم فلم دیکھ کر اپنے دوسرے دوست کے ساتھ مل کر یہ پلان منایا اور ہتیا کی واردات کو انجام دیا بتایا گیا کہ یوبی کی بنارہ سندو یونیورسٹی میں پڑھنے والی وہ چاترہ اپنے دوست راہول کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی لیکن اس کا پرانا دوست دیبیانش اکثر اسے پریشان کرتا تھا اور پولیس کے مطابق اسی وجہ سے اس چاترہ نے اپنے دوست راہول کے ساتھ مل کر جس میں راہول کا ڈرائیور شاداب بھی اس پلان میں شامل ہوا جس کے آروپ میں پولیس نے اس چاترہ اور اس کے دوست راہول سمیت ڈرائیور شاداب کو گرفتار کر لیا بتایا گیا کہ درشیم فلم دیکھ کر تینوں آروپیوں نے اس ہتیا کا پلان بنایا تھا ادھر بیہار کے بھوجپور سے احران کر دینے والا ایک معاملہ سامنے آیا آروپ لگا کہ وہاں ٹول مانگنے پر ایک کار میں سوار کس لوگوں نے ٹول پلازا کے کرمچاری پر گولی چلا دی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لوگ ٹول پلازا کے کرمچاری کے ساتھ دھکا مکیاں اور مارپیٹ کرتے نظر آئے اسی طرح نے ایک حملہ پر نے پسٹول نکال کر گولیاں چلا دی حالانکہ ایک غنیمت یہ رہی کہ گولی کسی کو لگی نہیں لیکن فائرنگ کی اس گھٹنا سے وہاں سنسنی پھیل گئے جس کا فائدہ اٹھا کر کار سوار حملہ پر وہاں سے بھاگ نکلے انٹری ڈرگز ٹرافیکنگ ڈے کے موقع پر نشے کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی مہاں چوالیس کروڑ ڈالر یعنی ساڑھے تین ازار کروڑ روپے کے ڈرگز جلا کر نشٹ کر دیے گئے پتایا گیا کہ بھاری ماترہ میں نشے کی کھیپ کو ضبط کیا گیا تھا جنہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد میانمار کے یونگان میں سڑک پر آگ کی دھدکتی لپٹیں اٹھتی نظر آئیں وہ کچھ ہی منٹوں میں کروڑوں کے ڈرگز جل کر راک ہو گئے انٹرنیشنل انٹری ڈرگز ٹرافیکنگ ڈے کے موقع پر نشلی دباؤں کے استعمال اور ان کی تذکری کے خلاف ابھیان چلا گیا بتایا گیا کہ اس ابھیان کے تحت ساڑھے چوالیس کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب ساڑھے تین ہزار کروڑ کے ڈرگز اپ کیے گئے تھے جنہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا وہیں پچھلے سال انٹرنیشنل انٹری ڈرگز ٹرافیکنگ ڈے پر قریب ڈیرڑ ہزار کروڑ روپے کے ڈرگز جلا کر نشٹ کیے گئے تھے ادھر یوپی پولیس نے گریٹر نویڈا کی ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں مارپیٹ کے آر اوپی باؤنسر کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق سوسائیٹی میں رہنے والے ارنم نام کے آدمی نے پانچ گارڈ اور ایک باؤنسر کے خلاف مارپیٹ کی شکایت درچ کرائی مارپیٹ کے اس ماملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں گریٹر نویڈا کی ہاؤسنگ سوسائیٹی گارڈ سیٹی کے ٹویلتھ ایونیو کے گیٹ پر کچھ لوگ مارپیٹ کرتے نظر آئے سوسائیٹی میں رہنے والے ارنم نام کے آدمی نے آر اوپ لگایا کہ 23 جون کی رات گیٹ پر تینات کئی گارڈ نے ان سے ابھدرتہ کی آر اوپے کے اس دوران وہاں موجود عجی خوبار نام کے باؤنسر نے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اس معاملے میں ان کی شکایت پر پولیس نے اس وقت مارپیٹ میں شامل پانچ گارڈ کو تو گرفتار کر لیا تھا لیکن آر اوپی باؤنسر بھاگ گیا تھا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ادھر بھارت کے میکی ڈرون خریدنے سے باکلایا پاکستان کنگالی کی حالت میں بھی نئے ہتھیار خریدنے والا ہے چین اور پاکستان کی سینہ کے بیچ ہونے والے سعودے سے جڑا یہ دعویٰ پاکستان کی میڈیا نے کیا لیکن اس کے باوجود وہ بھارت اور امریکہ کے بیچ ہوئے پریڈیٹر ڈرون کی بڑی ڈیل سے ٹینشن میں یہی وجہ رہی کہ خراب آرثک حالات کے بعد بھی بھارت کی ترقی سے پریشان پاکستانی سینہ چین سے نئے ہتھیار خریدنے والی پاکستان کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ان کی سینہ چین سے چار مانو رہید سی ایچ فور ڈرون خریدے گی اس کے علاوہ پاکستان نے چین سے آٹھ ای آر ون مسائل بھی خریدنے کی ڈیل کی جوکہ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی چین کے تین سی ایچ فور ڈرون موجود ہیں لیکن بھارت کی بڑتی طاقت سے وہ اس قدر گھبرا گیا کہ وہ بہنکر آرثک سنکٹ سے گزرنے کے بعد بھی چین سے ہتھیار خریدنے میں جھٹ گیا ادھر سوتروں نے بتایا کہ کانگریس پنجاب اور ڈلی میں عام آدمی پارٹی سے گڑبندن نہیں کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے خبر ہے کہ یہ فیصلہ راہل گاندی نے لیا ہے اور دونوں راجیوں میں عام آدمی پارٹی سے کانگریس کے گڑبندن کی سمبھامنا کو خارج کر دیا اس سے پہلے خبر آئی کہ پٹنا میں ہوئی وپکش کی بیٹھک میں ادھیادیش کے مددے پر دونوں پارٹیوں گٹھن گئی خبر ہے کہ کانگریس نے پنجاب اور ڈلی میں عام آدمی پارٹی سے گڑبندن نہیں کرنے کا فیصلہ کیا اور اکیلے ہی لڑنے کی تیاری شروع کر دی اس بیج یوکرین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یوکرین کے نو علاقوں پر تاور توڑ حملے کیے ان حملوں میں کئی لوگ گھائل ہوئے جبکہ کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا اور ان حملوں کے لیے روس نے ڈرون سمیت کئی مسائلوں کا بھی استعمال کیا یوکرین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جن علاقوں میں روس نے حملہ کیا ان میں چرنیو، سومے، زاپریزیا، نیپرو، خارکیو، کپیونسک، لوہانس، نکولیو اور خیرسون شامل تھے ان سبھی علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان لوہانسک میں ہوا جہاں 101 بار حملے کیے گئے جن میں 16 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اس کے علاوہ یوکرین کے چرنیو میں روسی حملے میں ایک ٹرانسفارمر تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ بنا بجلی رہنے کو مجبور ہو گئے وہی زاپریزیا میں بھی 52 بار حملے ہوئے جس سے وہاں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ادھر دکشن چین ساغر میں چین کے بڑھتے خطرے سے نپٹھنے کے لیے تائیوان نے بھی گھیرے بندی شروع کر دی پشچیمی میڈیا کے مطابق تائیوان نے اب چین کے خلاف سبھی دیشوں سے ایک جھوٹ ہونے کی اپیل کی وہ چین کی دادہ گری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا پشچیمی میڈیا کے مطابق تائیوان نے ان دیشوں سے آگے آنے کی اپیل کی جن سے کسی نے کسی مددے پر چین کا ویباد چل رہا ہے جو نہ صرف تائیوان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بلکہ اس سے پہلے کئی دیش بھی اس کی دادہ گری کے شکار ہوئے ایسے میں تائیوان نے اپیل کی کہ چین کے خلاف سبھی دیش ایک جھوٹ ہو کر اپنے سیننے سنسادنوں کو ساجہ کریں جس سے آسانی سے چین کا مقابلہ کیا جا سکے ادھر ممبئی میں ریلائنس فاؤنڈیشن کے سمرتن سے چلنے والے اٹھارہ غیر سرکاری سنگٹنوں سے جڑے ہزاروں بچے اور ورشت ناغرک انٹرنیشنل براؤڈوے میوزیکل The Sound of Music میں شامل ہوئے اور ریلائنس فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اور چیئر پرسن نیتا امبانی نے یہ شو بچوں کو سمرپت کر دیا اس شو میں خاص طور پر کل تین ہزار چار سو بچوں اور بزرگوں کو بلائے گیا تھا ان بچوں میں کئی دیویانگ بچے بھی شامل رہے یہ شو ممبئی کے نیتا مونکیش امبانی کلچرل سنٹر میں رکھا گیا